ہلی سٹیڈنٹ گوڈ آفٹر نون آلاف یو آئی ام ریحان احمد یور میٹس ٹیچر بیٹا میں آپ کو ایکسرسائز 3.1 پڑھا رہا تھا ایکسرسائز 3.1 میں میں نے آپ کو کوشن نمبر 1 سے لے کے کوشن نمبر 4 تک بتا دیا تھا اور آپ لوگوں نے کوشن نمبر 1 سے کوشن نمبر 4 تک پرکٹس کر لیا ہوگا کوشن نمبر 3 اور 4 کو بتانے کے لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے ہم آپ کو ویڈیو دینے کے لیے تھوڑا سا نیٹر کے پرکٹس تھی تو ویڈیو آپ کو مل گئی ہوگی آپ لوگوں نے اس سے پڑھ لیا ہوگا اگر آپ کسی کے بھی نہ سمجھ میں آیا تو وہ ہم سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اب ہم آج آپ کو کوشن ایکسرسائز 3.2 پڑھا رہے ہیں ایکسرسائز 3.2 رائیڈ دے سالوشن آف دے لینیر ایکویشن دیکھیں اس سے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایکسرسائز 3.2 میں جو پہلا کوشن آپ کا لکھا ہوا ہے پہلا کوشن ہے رائیڈ دے سالوشن آف لینیر ایکویشن تو لینیر ایکویشن کو میں نے دو ٹم بنا لیا دیکھیں ایکویشن آپ کے پاس ہے 5x پلس 0y پلس 8 ایکوال 0 2 ویریبل کے لینیر ایکویشن ہے تو ہم نے لکھا 5x پلس 0y پلس 8 تو ہم نے لکھا پھر دوسرے لائن پر 5x پلس 0y 8 کو میں نے برابر کے ادھر بھی دیا تو مائنس کا 8 ہو گیا اب lhs ایکوال rhs ہو گیا اب ہمارا lhs rhs دونوں برابر ہونا چاہیے ہم نے لکھا پھر دوسرے لائن پر y ایکوال 1 اب یہاں پر ایکویشن میں y کی ویلو 1 رکھتے ہیں تو اب چلیے 5x پلس 0 انٹو y کی ویلو 1 رکھ دیا ایکوال مائنس 8 تو 5x پلس 0 ایکوال مائنس 8 تو 0 کا مطلب کچھ نہیں تو 5x 5x برابر مائنس 8 ہو گیا تو x برابر مائنس 8 اپن 5 تو ہنس we get x برابر مائنس 8 اپن 5 یعنی کہ y کی ویلو 1 رکھا تو x کی ویلو مائنس 8 اپن 5 آگئی اب اسی طرح اگر ہم اپنا آنسر بھی چیک کر سکتے ہیں دیکھیں اپنا آنسر چیک کریں گے چیکنگ آنسر 5x پلس 0y پلس 8 تو 5x پلس 0y 8 کو ادھر بھی دیا مائنس 8 ہو گیا اب یہاں پر ویلو رکھیں تو دونوں ٹام lhs equal rhs ہونا چاہیے تو 5 x کی ویلو مائنس 8 اپن 5 پلس 0 x 1 اکوال مائنس 8 5 سے 5 کٹ گیا مائنس کا 8 0 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 0 ہو جائے گا اکوال مائنس 8 تو دیکھیں مائنس 8 اکوال مائنس 8 یہ lhs اکوال rhs تو یہ ہاں پر ہمارا آنسر کمپیٹ ہو گیا اب کوشن نمبر سیکنڈ ہے check whether the point a کاما مائنس 8 lie on y برابر x مائنس 8 اب آپ کو کرنا ہے کہ point جو دیئے گئے ہیں x کاما مائنس sorry a کاما مائنس 8 وہ line پر lie کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جو سمیقہ ہمارے پر دیا ہے y برابر x مائنس 8 تو ہم نے لکھا from the given point x a مائنس 8 sorry a مائنس 8 تو x کی ویلو جو پہلا پوائنٹ ہوتا وہ x ہوتا دوسرا point جو ہوتا وہ y ہوتا x کی ویلو a ہے y کی ویلو مائنس 8 اب putting value x and y in equation equation ہمارے پاس ہے y برابر x مائنس 8 تو y کی ویلو y کے نیچے y کی ویلو y کی ویلو مائنس 8 اور x کی ویلو x کی ویلو plus کا a اور minus a کی a ہے a ایسے لکھ دیا آپ دیکھیں گے minus a برابر یہ plus کا a یہ minus کا a cancel ہو جائے گا یعنی کی 0 ہو گیا تو minus a برابر 0 تو lhs not equal to rhs point not lie تو point کے line پر lie نہیں کر رہا ہے اسی طرح آپ کو یہ question دو question ہم دے رہے ہیں آپ کو یہ homework میں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو solve کریں گے اس کا answer آپ لوگ ہم کو بتائیں گے کریں گے